سکوتے ڈھاکہ سے چند مہا قبل مشرپی پاکستان میں تینات ایک کرنل نے اپنے کمانڈنگ افسر کو خط لکھ کر انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ صورتحال خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے اور اسے سیاسی طور پر سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے نوجوان کرنل کے اس خط کو گستاخی قرار دیتے ہوئے اسے مغوی پاکستان بھیج دیا گیا اور یوں یہ کرنل بھارتی قیدی بننے سے بچ گیا اس کرنل کا نام مرزا اسلم بیگ ہے جو بیس برس بعد آرمی چیف بنے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اور آج ہم اسی سپاہ سالار سے متعلق بات کریں گے سترہ آگست انیس سو اٹھاسی کو زیاؤل حق کا تیارہ حادثے کا شکار نہ ہوتا تو اتر پردیش کے ظلہ اعظم گھر سے تعلق رکھنے والے جنرل اسلم بیگ بھی جنرل سوار خان اور جنرل کی ایم عارف کی طرح آرمی چیف بننے کی حسرت دل میں لیے فوج سے ریٹائر ہو جاتے ہیں مگر زیاؤل حق کی موت سے جنرل اسلم بیگ ہی نہیں جنرل اسد دورانی کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا کیونکہ یہ دونوں فوجی افسر جنرل زیاؤل حق کی ناپسند دیدہ ترین شخصیات میں شامل تھے حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب دا آئی ایس آئی آف پاکستان میں بتایا گیا ہے کہ اسد دورانی نے بطور برگیڈیر نیشنل ڈیفنس کالج میں جمہوریت کے حق میں ایک لیکچر دیا جس پر زیاؤل حق شدید ناراض ہوئے اور چند ماہ بعد پرموشن بورٹ کا اجلاس ہوا تو اسد دورانی کی پرموشن روک لی گئی جنرل اسد دورانی کی طرح جنرل اسلم بیگ بھی زیاؤل حق کی ناپسند دیدہ ترین شخصیات میں شامل تھے افغان پالیسی پر جنرل بیگ کی رائے زیاؤل حق کے وین سے مطابقت نہیں رکھتی تھی جنرل بیگ کا خیال تھا کہ انہیں مشرقی سرحدوں پر تناؤ کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مغربی سرحد پر صورتحال کو معمول پر لانا چاہیے وزیراعظم محمد خان جنیجو نے زیاؤل حق کی مخالفت مول لے کر مرزا اسلم بیگ کو نہ صرف لیپنین جنرل کے عہدے پر ترقی دی بلکہ وائس چیف آف آرمی سٹاف بھی بنایا زیاؤل حق کو یہ فیصلہ بادرینہ خاصتہ قبول کرنا پڑا اور بعد ازا جنیجو حکومت کی رخصتی کے بعد جب جنرل بیگ نے یہ مشورہ دیا کہ الیکشن کروائیں اور ابتدار سے رخصت ہو جائیں تو دلوں کی قدورتیں مزید بڑھ گئیں اس سے قبل جب اسلم بیگ جی اوسی گجران والا تھے تو وہ اس حق میں نہیں تھے کہ بھٹو کو فانسی دی جائے یہی وجہ ہے کہ ان سے فیلڈ پوسٹنگ واپس لے کر جی ایچ کیو میں تینات کر دیا گیا تاکہ کسی قسم کی مہم جوئی کا امکان باقی نہ رہے زیاء الحق سترہ اگست کے شام بہاول پور سے سی ون تھرٹی تیارے پر سوار ہونے لگے تو انہوں نے جنرل بیگ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی ملگر جنرل بیگ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ جس جیٹ تیارے سے آئے ہیں اسی میں واپس جائیں گے جنرل بیگ خوش قسمت تھے کہ انہوں نے یہ دعوت ٹھکرا دی ورنہ جنرل افضال جنہوں نے اگلے روز پی آئی اے کی فلائٹ سے واپس جانا تھا اور ان کی سیٹ بھی بک تھی انہوں نے زیاء الحق کی دعوت قبول کر کے گویا دائی اے اجل کو لبیگ کہہ دیا زیاء الحق کا تیارہ تباہ ہونے کی اطلاع ملنے پر جنرل بیگ نے اپنے جہاز کو واپس موڑنے کا حکم دیا جائے حادثہ کے فضائی جائزہ سے معلوم ہوا کہ وہاں سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے تو جنرل بیگ نے رکنے کے بجائے راول پنڈی پہنچنے کا حکم دیا تاکہ زیاء الحق کی موت سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کیا جا سکے زیاء الحق کی موت کے بعد دو آپشن تھے ایک یہ کہ فوج دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لے جبکہ دوسری آپشن یہ تھی کہ نئے جمہوری دور کا آغاز ہو اور فوجی عامریت کو زیاء الحق کی میت کے ساتھ ہی قبر میں اتار دیا جائے جنرل بیگ کا اسرار ہے کہ دوسری رائے تھی ہی نہیں چند منٹ کی گفتکو کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ فوج بیرکو میں رہے گی اقتدار آئینی طریقہ کار کے مطابق چیئرمن سینٹ کے سپرد کر دیا جائے گا اور عام انتخابات معمول کے مطابق ہی ہوں گے ایچ جی کیسلنگ نے اپنی کتاب فیت یونٹی ڈیسپل میں دعویٰ کیا ہے کہ بعض فوجی افسروں نے جنرل بیگ کو تجویز دی کہ وہ ٹیک آور کر کے انان اقتدار سنبھال لیں مگر جنرل بیگ کا خیال تھا کہ فوجی عامریت کے دن پورے ہو چکے جی ایچ کیو میں ہونے والے اہم ترین اجلاس میں یہ فیصلہ ہو جانے پر چیئرمن سینٹ غلام اسحاق خان کو طلب کر کے انہیں افواج پاکستان کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا رویداد خان نے اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گان سور میں اس صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غلام اسحاق خان چیئرمن سینٹ ہی نہیں صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو چکے تھے اور امواج پاکستان کے کمینڈر انچیف تھے بہتر ہوتا کہ انہیں جی ایچ کیو طلب کرنے کے بجائے اسکری قیادت ان کے پاس جاتی اور تعاون کا حقین دلاتی جب مہوریت کی صبح خوش جمال کا سورج تلو ہوا تو محمد خان جنیجوں نے اپنی حکومت کی برطرفی کے خلاف پیٹیشن دائر کر دے اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے اسمبلیاں اور جنیجوں حکومت بحال کرنے کا فیصلہ ہوتا دکھائی دیا تو افواج پاکستان کے سپاہ سالار جنرل اسلم بیگ نے مقدمے کی سماعت کرنے والے جج سہبان کو خبردار کیا کہ اس قسم کے فیصلے سے گریز کریں اور یوں آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے کو تو غیر قانونی قرار دیا تاہم جنیجوں حکومت بحال نہ کی عام انتخابات کے لیے میدان سج گیا تو ڈی جی آئی سائی جنرل حمید گل نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ فاقہ زیادہ عوام شد اور خالص جمہوریت حضم نہ کر پائے اور کہہ کر دے یہ سوچ کر گاڑھی جمہوریت میں اسلامی جمہوری اتحاد یعنی آئی جی آئی کا پانی انڈیلنے کا فیصلہ کیا گیا سیاسی بندوبست کے باوجود بھٹو کی بیٹی وزیراعظم بننے میں کامیاب ہو گئی تو انہان اقتدار یوں ان کے سپورت کی گئی جیسے بچے کو کھلونے دیتے وقت بتایا جاتا ہے کہ دیکھو گلی میں کسی سے بات مت کرنا اور ادھر ادھر پھرتے رہنے کے بجائے جلد واپس آنا جنرل اسلم بیگ پاکستان کے واحد سپاہ سالار ہیں جنہیں حکومت پاکستان نے اس لیے تمغہ جمہوریت سے نوازا کہ انہوں نے مارشلہ لگانے کے بجائے جمہوری دور کا آغاز ہونے دیا لیکن یہ جمہوریت پسند جرنیل بھی بہت جل جمہوریت سے بیزار دکھائی دینے لگے نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ بے نظیر سے ملاقات کے دوران جنرل بیگ جان بوچ کر فوجی ٹوپی پہننے سے گریز کرتے تاکہ منتخب وزیراعظم کو سیلوٹ نہ کرنا پڑے تمغہ جمہوریت سینے پر سجانے والے سپاہ سالار جنرل اسلم بیگ کے دور میں آئی جے آئی بنی بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے آپریشن میڈ نائٹ جیکال ہوا منپسند سیاستدانوں کو نوازنے کے لیے مہران بینک سے سیاسی رشوت کے طور پر پیسے تقسیم ہوئے لیکن جنرل اسلم بیگ کا اسرار ہے کہ وہ ان تمام کاروائیوں سے لا تعلق چپ چاپ جی ایچ کیو کے کسی کونے میں بیٹھے دہی کھاتے رہے ان کے منشاہ و مرضی کے بغیر یہ سب ممکن تھا اس بات پر کوئی احمد ہی یقین کر سکتا ہے جمہوریت پسند جنرل کے دور میں بے نظیر نے منتخب وزیراعظم کے طور پر اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے ڈی جی آئی سائی جنرل حمید گل کو ہٹا کر جنرل بیگ کے بیج میٹ جنرل شمس الرحمان کلو کو ڈی جی آئی سائی بنانے کا فیصلہ کیا تو انہیں سیکیورٹی رسک قرار دے دیا گیا بے نظیر بھٹو نے بطور وزیراعظم کور کمانڈر لاہور لیفٹین جنرل عالم جان محسود کو ترقی دینے کا کہا تو جنرل بیگ نے ترقی دینے کے بجائے لیفٹین جنرل عالم جان محسود کو فوج سے نکال دیا اور لیفٹین جنرل اشرف جنجوہ کو کور کمانڈر لاہور تینات کر دیا گیا اس دوران 21 جولائی 1990 کو جنرل بیگ کے سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا اور صدر پاکستان غلام عساق خان کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا صدر غلام عساق خان نے بے نظیر حکومت برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا بے نظیر بھٹو نے افواہوں کے پیش نظر اپنے معاون خصوصی ہیپی من والا کو صدر غلام عساق خان کے پاس بھیجا صدر غلام عساق خان نے کہا وہ کوئی غیر آئینی قدم اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتے رویداد خان جو صدر غلام عساق خان کی کچن کیابنٹ کا حصہ تھے وہ لکھتے ہیں کہ صدر غلام عساق خان نے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ آٹھویں آئینی ترمیم کے تحت اسمبلیاں تحلیل کرنا آئینی اقدام تھا رویداد خان کہتے ہیں کہ بے نظیر نے ان افواہوں کو ویسے ہی مسترد کر دیا جیسے سٹالین جرمن فوجوں کی سویت یونین کی طرف پیش قدمی کی خبروں کو خاطر میں نہ لائے چھے اگست انیس سو نوے کو اخبار میں خبر چھپ گئی کہ بے نظیر حکومت آج برطرف کر دی جائے گی تو بے نظیر نے صدر غلام عساق خان کو خود ٹیلی فون کیا خبر کی تصدیق ہو گئی تو بے نظیر نے پوچھا آخر آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا صدر غلام عساق خان نے کہا وجوہ جاننے کے لیے شام چھے بجے میرا خطاب سننا مت بولنا بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہہ کر نکالا گیا اور یہ پرابیگنڈا کیا گیا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سودا کرنے والی تھی لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے چند برس قبل شائع ہونے والی ایک کتاب شاپنگ فور بوم میں انکشاف کیا گیا ہے کہ انیس سو انانوے میں جب بے نظیر بھٹو امریکہ کے دورے پر گئی اور بشت سینئر سے ملاقات ہوئی تو امریکی صدر نے پاکستان کے ایٹم بم کا ڈیزائن ان کے سامنے رکھ دیا یہ ڈیزائن دیکھ کر بے نظیر حیران رہ گئی بعد ازا معلوم ہوا کہ یہ ڈیزائن ایک فوجی افسر نے امریکہ کو بیچ کر پیسے کمائے بے نظیر کے بعد نواز شریف برسر اقتدار آئے تو جنرل بیگ کو وہ بھی بطور وزیر اعظم نہ بھائے گلف وار کے دوران جنرل بیگ نے سٹریٹیجک ڈیفٹ یعنی تزویراتی گہرائی کا نظریہ پیش کیا اور ریاستی پالیسی کے خلاف جا کر تقریریں کرنا شروع کر دیں اراک کوئی جنگ کے دوران جنرل بیگ امریکی مخالفت کے باعث بے حد مقبول ہوئے اور کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر یہ کہتے رہے کہ کوئیت ویتنام کی طرح امریکہ کا نیا قبرستان بنے گا جنرل بیگ کے عزائم کو بھامتے ہوئے صدر غلام عساق خان نے کئی ماہ پہلے ہی نئے آرمی چیف کا تقرر کر دیا اور جنرل آصف نواز کو ان کے جانشین کے طور پر چل لیا گیا مگر جنرل بیگ کے طوفانی دوروں میں کوئی کمی نہ آئی انہوں نے سٹریٹیجک ڈیپٹ کے نظریے کو وہ عملی جامع پہنانے کی غرض سے ایرانی حکام سے ملاقاتیں کر کے مشترکہ دفاع کی باتیں شروع کر دیں جس پر جنرل آصف نواز نے نہ صرف جنرل بیگ کو پیغام بھیجا بلکہ ایرانی حکام سے ملاقات کر کے انہیں بھی بتا دیا کہ جنرل بیگ لیم ڈکھ ہیں جنہوں نے اگست میں چلے جانا ہے ان کی کسی بات پر بھروسہ نہ کریں جنرل آصف نواز کی تیناتی کے باوجود آخری دن تک یہ خدشہ برقرار رہا کہ جنرل بیگ گھر جانے کے بجائے مارشلہ لگانے کا فیصلہ نہ کر لیں معروف صحافی عظر سحیل نے بھی جنرل بیگ کے ناکام ارادوں سے متعلق کچھ تفصیل بیان کی ہے بارہ اگست انیس سو اکانوے کو لاہور میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس تھی میاں زاہد سرپراز اسلامباد سے جنرل بیگ کا پیغام لے کر لاہور پہنچے ائرپورٹ سے ایک گاڑی انہیں خاجہ احمد تارک رہیم کے گھر لے گئی وہاں سے وہ گاڑی بدل کر آگے روانہ ہوئے منصوبے کے مطابق راستے میں اچانک حاکمین خان مل گئے جو ان دونوں کو بے نظیر بھٹو کے پاس لے گئے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد میاں زاہد سرپراز ایک لفافہ لے کر اسی خفیہ انداز میں اسلامباد کی طرف روانہ ہوئے ائرپورٹ پر انہوں نے چند صحافیوں کو خوشخبری دی دیر میں ختم ہونے والا ہے اسلامباد ائرپورٹ سے وہ غلام مصطفیٰ جتوئی کے گھر پہنچے جہاں کرنل سرور چیما بھی موجود تھے میاں زاہد سرپراز ارکان اسمبلی کے استیفوں کا تھیلہ کھولنے لگے تو کرنل سرور چیما نے تاثر پر انداز میں کہا میاں صاحب چھوڑیں رہنے دیں جرنیل صاحب دودیل بھینس کی طرح تالاب میں بیٹھ گئے ہیں بے نظیر بھٹو نے بھی اخبار نویسوں کو یہ کہہ کر الیٹ کر رکھا تھا کہ بڑی خبر آنے والی ہے مگر جرنیل بیٹھ کی ڈھیل بیٹھ کے باعث یہ منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے جرنیل بیٹھ جو فوجی حلقوں میں جرنیل گلیس نوست کے نام سے مشہور تھے افواہوں اور خرچات کے برعکس مارش اللہ لگائے بغیر ہی رخصت ہو گئے گلیس نوست ایک روسی اسطلاح ہے جس کا مطلب ہے کشادہ یعنی اوپن اور کھلا جرنیل ان کے جانشین جنرل آصف نواز جنجوہ کا دور کیسا رہا اس پر اگلی قسط میں بات کریں گے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل ترازو